ہمارچل پردیش پریگوہن منتری جیس بالی نے ایک بار پھر سے سسپنس بڑا بیان دے کر سب کو اچھم بٹ کر دیا ہے ہمیرپور میں ستر لاکھ روپے کی لاغذ سے بنے ڈی ایم کارلے کے بھون کے لوکارپن کے بعد جیس بالی نے پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران کہا کہ اگلے دو تین دنوں پر وہ فیس بک پر بڑا خلاصہ کریں گے بالی نے کہا کہ سنگرش اور چنوٹیوں پر چلنے والا ہی اصلی کارے کرتا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارچل کی راج دیدی میں چنوٹیوں کے نزدیک آتے ہی کئی چیزیں نہیں بھی آئے گی کچھ کہنے والا نہیں ہوں میں نے کہا کہ باقی فیس بک کا انتجار کروں wait for another 2-3 days or one week I will definitely come and speak out سر اس کا مطلب کہنا یہ ہے کہ آپ کانگریز جو ہے عدیکارک بیان نہیں دے گی فیس بک پہ ہی بیان بھائی ہوگی میں کم اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں فیس بک کے اوپر live آج سے نہیں آتا ہوں میں کانگریز کا منتری ہوں اس وقت اور میں فیس بک پہ لگاتا رہا ہوں میں ایک بد ایسا منتری ہوں جس کا ٹیلی ہوں نمبر 24-365 چلتا ہے تو اس لیے کانگریز کیا کرے گی کون کیا کرے گا دیکش کیا کرے گا چیم منسٹر کیا کرے گا میرا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پریون منتری جی ازبان نے اپنے موں میاں مٹھو بنتے بھی نجر آئے اور پریشن کے جواب میں کہا کہ کانگریز پارٹی کیا کر رہی ہے مکہ منتری کیا کر رہے ہیں اور پردیش کانگریز ادیکش کیا کر رہے ہیں اس سے انہیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک ماتر ایسے منتری ہیں جن کا نمبر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے اور وہ کام میں بشوا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی سیوہ کے لیے راجعیتی میں آئے ہیں اب آج انہوں نے نئی ایک ڈریکشن دی ہے مگر میں تنہیں کہوں گا آج پہلے تو سرکاری کہہ لوں کی پہلے یہ کہہ لوں سرکاری یہ ہے کہ میں ستر لاکھ روپے کی لاغت سے بنائے انہوں کو موارک بات ڈی ایم صاحب کا دفتر بن گیا باقی بات یہ ہے کہ جس کا ابھی میں نے وہ بیدی بات روپ سے ان کو کیا ہے دوسری بات جو راہل جی کو لے کے ہے میں تنہیں کہوں گا چنوٹیاں بہت ہیں سنگرش بڑا ہے اور راستے اتنے آسان نہیں ہیں مگر سنگرش اور چنوٹیوں کے بیچ میں چلنا اپنی منجل کو پانا وہی اصلی کارے کرتا ہوتا ہے اور ہماچل پردیش کی راجعیتی میں کئی چیزیں آپ لوگوں کے سمکش آئیں گی الیکشن آگے ہیں الیکشن میں ہر پارٹی آئے گی اپنی بات کہے گی تو آج میں اتنے کہوں گا باقی فیس بک کا انتجار کرو کچھ دن کا وہی باری نے کہا کہ ان کا اگلا مورچہ پردیش میں سمنٹ کے ادھک بھاو کے خلاف لڑائی لڑنا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں سمنٹ کے کار کھانے ہونے کے باوجود ہماچل میں مہنگی بوریاں مل رہی ہیں اور اس مدے بے جنتہ کے بیچ جائیں گے اور نیا مورچہ کھولے گی ایک جو جی میں نے کہا ہے یہ بھی میری اپنی بھابنائیں ہیں کہ چنوتیاں ہیں سگرش ہے یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں اور اس کے بیچ میں ہمیں لگاتار لڑائی لڑی ہے جو بے روجگار نوجوان ہیں ان کے لئے روجگار کے سنسادن کیسے بنیں اور سب سے بڑی بات ہے جو سیمٹ ہماچل میں پیدا ہوتا ہے وہ تین سو ساٹھ روپے کا ہماچل میں بکرا ہے ڈائی سو روپے کا وہاں بکرا ہے اس کے اوپر اگلی میری لڑائی ہوگی سمیں ہر چیز کا سمیں ہوتا ہے وہ آپ سے پوچھ کے نہیں نا 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 وہ پترکار نہیں بتائیں گے کہ میرا سمیں کب ہوگا نو 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 سمیں جو ہے ٹائیمنگ یہ رائنیتی میں جندگی میں ہر چیز بیگتگی شادی کب ہوتی ہے اسے جب ٹائیمنگ ہوتا ہے ہر چیز کے ٹائیمنگ ہوتے ہیں میں نے اپنی عواج صدا اٹھائی ہے میں نے شب مورت جب ہوگا تب ہوگا جو بات انوچیت ہوتی ہے اس کو جیس والی نہیں مانتا جو اچت بات ہوگی اس کو ہم پوری طرح سے ماننو گا اور اس کے لیے اور عام آدمی کے لیے سنگرش کرنا میرا کام ہے دیکھئے میں نے کہا کہ میں اے جو دس ورڈ بولے اس کے بعد کچھ بولنے بڑا نہیں ہو آپ جترمہ جی اکساتے روں گے شکریہ شکریہ